بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بیس جنوری بروس بود ہم بات کریں گے مریم نواز کا بڑا جھوٹ پکڑا گیا ہے مریم نواز نے کل جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے چیک لہرہ لہرہ کر الزام لگایا تھے وہ چیک والے کون ہیں کیا وہ یہودی لوبی سے بلانگ کرتے ہیں یا وہ پاکستانی ہیں اور آج جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں جو دہری شہریت والے ہیں جو وہاں پاکستان کے لیے پیسہ کماتے ہیں انہوں نے جو مو توڑ جواب د یہ ہے مریم نواز کو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے مریم نواز اور کیپٹن ریٹیٹ سفدر کے خلاف جو جو قیدعظم مزار کی مینجمنٹ ہے جو بورڈ ہے انہوں نے ایک استغاثہ فائل کیا ہوئے اس میں آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے آخر پہ عزیر بلوج کے حوالے سے آرمی کی طرف سے جواب آ گیا ہے جو آرمی عدالت سے ان کو سزا ملی تھی اس کے خلاف عزیر بل کی تھی سندھ آئی کورٹ میں اور اس پر جواب فوج نے آیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ تفصیلا شیئر کروں گا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں مزار قائد کے حوالے سے مزار قائد بحرمتی کیس جو کہ مراد علی شاہ اور سندھ حکومت نے خارج کر دیا تھا اور اس کے بعد جو قیدعظم مزار قائد منجمنٹ بورڈ ہے انہوں نے یہ استغاثہ فائل کیا تھا جوڈیشل مجسٹیٹ شرقی کراچی کے ان کی عدالت میں یہ استغاثہ فائل کیا گیا تھا اس استغاثے میں ملزمان کی تلبی ہو گئی تھی فریقین کی تلبی تھی آج اس کے اوپر سمات ہوئی ہے اور فریقین ملزمان تو اس میں پیش نہیں ہوئے لیکن مزید گواہ جو ہے وہ اس کے اندر پیش ہوئے ہیں جو اس بات کا جب سارے گواہ ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ ملزمان نہیں پیش ہوں گے تو ان کے تو وارنٹ گرفتاری جاری ہو جائیں گے استغاثے کا ایک اصول ہے کہ جب سارے گواہ ہو جائیں گے یہ سرسری اس کو ہم شادت کہتے ہیں جو سٹارٹ میں جیسے استغاثہ فائل ہوتا ہے مدعی اور مدعی کے گواؤں کے اوپر کی ایویڈنس ہوتی ہے وہ اپنے ڈاکمنٹس عدالت میں پیش کرتے ہیں اس کے بعد عدالت نے پھر ملزمان کو طلب کرنا ہوتا ہے اس میں آج جو ہے اس کیس کے اندر سیکیورٹی انچارج جو ہیں قائد آزم کے مزار کے ان کا بیان ریکارڈ ہوا ہے مریم نواز اور کیپٹن ریٹیٹ سفدر اور باقی ملزمان کے خلاف اور جو کاری صاحب ہیں جو مزار قائد پر ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ اپنے خدمات سارا انجام دیتے ہیں کاری صاحب کا بھی بیان جو ہے وہ آج ریکارڈ ہوا ہے اور دونوں جو گواہان ہیں انہوں نے نہ صرف مزار کے اندر سیاسی نعرے بازی کے بارے میں عدالت کو اگہ کیا ہے بلکہ عدالت کو یہ بھی بتایا ہے کہ مزار کی جو جالی ہے اس کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے اس کو بھی توڑا گیا ہے اور کارکنان نے وہاں پر جو توہین کی ہے مزار قائد کی اور جو وہاں پر بتمیزی کی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں عدالت کو بتائی ہیں اور سات عدالت کو یہ بھی بتایا ہے کہ کیپٹن ریٹائر سفدر جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو لیڈ کر رہے تھے اور مریم نواز ان کو جو ہے وہ اشاروں کے نائےوں میں یہ سارے جو جو افینسز ہیں وہ کرنے کی اور اس توہین امیز جو وہاں پر ایکشنز ہیں وہ کرنے کے بارے میں ورغلا رہی تھی یہ آج بیانات عدالت میں سبمٹ کروائے گئے ہیں انہوں نے اپنی شہادت عدالت میں پیش کی اس کے اوپر عدالت نے مزید اس میں دو گواہ رہے گئے ہیں عدالت نے جو ہے وہ سمات ہے اس کو جو ہے وہ ملتوی کر دیا اور اگلی تاریخ پر مزید جو دو گواہ ہیں مریم نواز اور ان کے خلاف وہ پیش ہوں گے اور وہ اپنے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے اور اس کے بعد پھر عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اب ہم آ جاتے ہیں مریم نواز کے حوالے سے مریم نواز نے کل ایک چیک جو ہے وہ لہرایا تھا اور وہ جو چیک ہے وہ چند سو ڈالر کا تھا جس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بیرون ملک سے یہودی لابی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے اربوں روپے جو ہے وہ دیئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ میں یہ الزام لگایا گیا تھا اس کے اوپر جس شخص کا چیک تھا چیزیں تو ساری سامنے آ جاتی ہیں جس کا چیک تھا جب اس نے وہ ویڈیوز میں دیکھا کہ وہ جو چیک ہے جو مریم نواز لہرا رہی ہیں وہ تو اس کا چیک ہے وہ آج سامنے آ گیا وہ ایک امریکی پاکستانی نزات ایک امریکی ہیں جو اصل میں پاکستانی ہے اور اس وقت وہ امریکہ میں موقیم ہیں اور وہاں کے سیٹیزن ہیں یہ ان کا تھا اور جب یہ ساری چیز سامنے آ گئی تو اس کے بعد وہ کھل کر انہوں نے ویڈیو پیغام بھیجے پوری قوم کے لیے اور انہوں نے مریم نواز کا جو پول ہے اس کو کھول کے رکھ دی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو تحریک انصاف کو اسرائیل اور بھارت سے اربوں روپے آنے کے حوالے سے فنڈز کے آنے کے حوالے سے مریم نواز نے جو چیک دیا ہے وہ بیری شنیپ لو فرم ہے امریکہ کی اس کے جو مالک ہیں آصف چودری وہ ایک پاکستانی نزات امریکی ہیں اور یہ چیک ان کا تھا اور یہ ان کی طرف سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو پیش کیا گیا تھا پارٹی فنڈز کے نام پر اور اس میں یہ کہا گیا کہ اس میں ایک چیک ہے جو سات سو پچاس ڈالر کا ہے اور دوسرا جو دوسری رسید ہے وہ دوسو ڈالر کی ہے جس کے بنیاد پر مسلم لیگ نون تحریک انصاف پر جو ہے وہ بیرون ملک سے اربوں روپے لاکر پاکستانی الیکشن پر لگانے کا الزام عید کیا آصف چودری نے انکشاف کیا کہ بیری شنیپ وکیل ہیں جو کہ تحریک انصاف پر الزام لگانے والی یہ جن کا یہ دو ہیں بیری شنیپ ایک وکیل ہیں اور ایک لا فہم کا نام ہے جس کے مالک ہیں آصف چودری اب یہ دیکھیں غلط بیانی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یا تو ان کو پتہ نہیں ہے اور جیسے یہ انہوں نے جو آج تک کام کیے ہیں یا تو ان کے نالج میں نہیں ہوتا یا ان کو کوئی مسگائیٹ کرتا ہے یا ان کی جو منٹل ایک اپروچ ہے وہ اتنی ہے کہ وہ نام فرم کا ہے اور وہ کسی پرسن کے ساتھ اس کو اٹیج کر رہی ہیں اور آصف چودری نے کہا ہے کہ جس کے اوپر یہ الزام لگا رہی ہیں اور جس کا نام سامنے لے کر آ رہی ہیں بیری شنیپ کا وہ خود وکیل ہے نون لیگ کا جو یہاں پر لنڈن میں جتنے کیسز ہیں انہوں کا یہ کہنا تھا کہ بیری شنیپ وکیل ہیں جو کہ تحریک انصاف الزام لگانے والی لیگی کے عادت کے ہی امریکہ میں کیسز لڑتے ہیں اور الزام علایت کرنے والی مسلم لیگ نون کے تمام رہنما ان کے کلائنٹ ہیں جس کا الزام لگایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف پر اور یہ جو بیری شنیپ لاؤ فرم ہے وہ الگ ہے اور آصف چودری نے کہا ہے کہ اس کے میمو پہ دیکھا جا سکتا ہے جو چیک کا میمو ہے اس کے اوپر آصف چودری کا ہی نام لکھا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پارٹی فنڈز کے نام پر ہے اس کے باوجود یہ جو ہے وہ جھوٹ بور ہیں اس کے باوجود یہ جو ہے وہ جو اصل چیزیں ہیں ان کو غلط جو ہے وہ شو کروا رہے ہیں اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ویڈیو میں دکھایا کہ دونوں دستاویزی ثبوت ہیں وہ آصف چودری میرا نام ہے اور میں نے یہ دو ہزار بارہ میں تحریک انصاف کو یہ پیسے دی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بیرون ملک پاکستانی رہنے والے ہیں ان کی جو ہے ان کی انسلٹ کی جا رہی ہے ان کی جو پاکستان سے محبت ہے اس کے اوپر ایک ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور ان کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا کر کہ یہ یہودی لوبی سے بلونگ کرتے ہیں ہماری انسلٹ کی گئی ہے اور ہم مریم نواز سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پورے جو پاکستانی ہمارے بیرون ملک میں رہتے ہیں جن کے دل میں پاکستان کا درد ہے جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ان ساروں کے سامنے معافی مانگیں اور اپنی غلطی کو تسلیم کریں اب یہ جو ویڈیو ہے یہ وائرل ہو چکی ہے آصف چودری کی اور فروخ حبیب نے بھی اس کو ٹویٹ کیا ہے اور باقی جو پاکستان دیریک انصاف کے رہنمائے ہیں وہ بھی اس کو ٹویٹ کر رہے ہیں اس کو شیئر کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں مریم نواز کے حوالے سے کہ کیسے وہ جھوٹ بول کر قوم کو گمراہ کرنا چاہتی ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ازیر بلوچ ازیر بلوچ کے خلاف پچپن کیسز تھے اور وہ دن بدن مراد علی شاہ کی جو پروسیکیوشن ہے اور مراد علی شاہ کی جو پولیس ہے وہ ان کو کلین چٹ دلوائی جا رہی ہے یہ اس مہینے میں پانچوں کیس ہے جس میں ازیر بلوچ کو بری کر دیا گیا ہے پہلے چاروں کیسز میں سیشن عدالت کراچی نے ان کو بری کیا تھا اور آج ان صداد دہشتگردی کی عدالت نے ان کو بری کر دیا ہے اور یہ جو معاملہ ہے کہ ہرتال کے دوران بسیں جلانے کا مقدمہ تھا ان کے خلاف اور اس مقدمے میں آج عدالت نے ان کو بائزت بری کر دیا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ازیر بلوچ کی ماں نے ایک درخواست فائل کی تھی سندھائی کورٹ میں اور اس میں یہ کہا تھا کہ بارہ سال کی سزا ہوئی ہے ملٹی کورٹ سے ازیر بلوچ کو لیکن اس سزا کی امار پاس کوئی کاپی نہیں ہے وہ جو ججمنٹ ہے اس کی کاپی نہیں ہے وہ ریکارڈ نہیں ہے تو وہ ججمنٹ کو لینے کے لیے اور ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے سندھائی کورٹ میں ایک درخواست فائل کی گئی تھی کوئی چھ ماہ پہلے اور وہ پینڈنگ رہی اور اس کے اوپر آج فوج نے اپنا جواب جمع کروا دیا ہے اور فوج نے جو بھی ابھی کیونکہ جواب سامنے آئے گا جب یہ کیس دوبارہ اس کے ہیرنگ ہوگی لیکن فوج نے اپنا جواب جمع کروا دیا جواب بیسیکلی وہ ججمنٹ ہے جو بارہ سال کی سزا دی گئی تھی کہ غیر ملکی ایجنسیوں کے لیے جسوسی کرتے تھے ازیر بلوچ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ازیر بلوچ اگر جسوسی کرتا ہے ایران کے لیے یہ سپیسیفک جو ہے وہ الیگیشن تھا کہ ایرانی ایجنسیز کے لیے ازیر بلوچ جسوسی کرتے تھے اس پر ان کو بارہ سال کی سزا ملٹری کورس نے دی تھی اب آپ خود بتائیں ازیر بلوچ رائٹ ہینڈ ہے فریال تالپور اور آصف زرداری کا اگر ایران کی ایجنسیز کو کوئی پاکستان کی کوئی سنسٹیو معاملات پر انفرمیشن دی جارہی ہے تو یا تو یہ صدر پاکستان کا جو اس وقت کا صدر پاکستان تھے اصف زرداری یا ان کی طرف سے یہ نوازشیں ہو رہی تھی اور وہ اس پر پیسہ کما رہے تھے یا کوئی اس لیول کا بندہ تھا جو پارلیمنٹ میں بیٹھا تھا یا کوئی بڑے عہدوں پر بیٹھے تھے اور اس کے اوپر بھی ضرور تحقیق ہونی چاہیے اب یہ ججمنٹ جب سامنے آئے گی ازیر بلوچ کے خلاف تو اس میں ساری جنہیں کھل کر سامنے آ جائیں گی تو اس کیس کے اوپر بھی جب سمات ہوتی ہے مراد علی شاہ اور ان کی پروسیکیشن اور ان کی پولیس کا تو پچپن کے پچپن کیسز میں ازیر بلوچ بائزت بری ہو کے قوم کا کل وہ لیڈر بھی بنے گا وہ ایم این ای بھی بنے گا پاکستان بھی بس پارٹی کی ٹکٹ پر وہ الیکشن بھی لڑے گا اور پھر قوم دیکھتی ہی دیکھتی رہ جائے گی اب دیکھتے ہیں سارے معاملات میں کیا ایڈویلپمنٹ ہوتی ہے جو بھی ڈویلپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات